بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ٹش واش لیکوڈ کو بنانے کا اوریجنل طریقہ شیئر کروں گی جس طرح کا آپ بزار سے خریدتے ہیں اس کا ریزلٹ 100% ملتا ہی ہے لیکن اس کو بنانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی بہت کم ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ڈش واش لیکوڈ ایسی چیز ہے جو ہر گر میں استعمال ہوتی ہے اور بزار سے بہت مہنگی ملتی ہے یہ ویڈیو سب ویورز کے لیے بہت خاص ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ انکمپلیٹ انفرمیشن کبھی بھی فائدہ نہیں دی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں ہر ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کاسٹک کو بنا کر رکھیں گے کیونکہ کاسٹک کو آپ نے بول کے اندر ڈریکٹ ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم الگ سے تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس بول کے اندر ڈالیں گے پانی پچاس ایمل پھر ہم اس میں ڈالیں گے دس گرام کاسٹک کو اس کو بناتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کوشش کریں کہ گلوز کا استعمال لازمی کریں اس کو آپ نے دس منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو سب سے پہلے ہم اس بول کے اندر ڈر کریں گے پانی تقریباً دو سو ایمل اور پھر ہم اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے سلفیونک ایسرٹ پچاس گرام اس کو کالا تیل بھی کہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی کیمیکل والی دکان سے آسانی سے مل جائے گا بلکہ ادر انگریڈینٹس جو میں اس زبردست ڈش واش لکورڈ کو بنانے کے لئے استعمال کرنے والی ہوں وہ بھی آپ کو اسی دکان سے مل جائیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے سب سے ضروری بات کہ اس کو بناتے وقت آپ نے گلپس کا استعمال لازمی کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو پھر بہت احتیاط کے ساتھ اس کو بنانا ہے سلفیونک ایسرٹ میل کو صاف کرتا ہے اور جمع ہوئی چکنائی کو ختم کرتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے شیمپو بیس شیمپو بیس آپ نے تقریباً ڈالنا ہے ستر گرام تو یہ ستر گرام ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے شیمپو بیس کا کام جھاگ بنانا ہوتا ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ مکس کریں گے تاکہ اس کی جھاگ نہ بنیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈش واش لیکوڈ بہت ہی زبردست بنیں گا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی اہم بات مس نہ ہو اگر پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو کمنٹس باکس میں پھوچھ لیا کریں اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کاسٹک جو ہم نے پہلے سے ہی بنا کر رکھا تھا اس کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ ڈالنا ہے اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے کاسٹک کو ایڈ کرنے سے ایک تو اس کا گڑاپن کم ہو جائے گا اور دوسرا سلفیونک ایسڈ اور کاسٹک کے مکسچر سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت کم ہو جاتا ہے کاسٹک میل کو صاف کرتا ہے اور چکنائی کو بھی ختم کرنے کا کام کرتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاٹری ون ٹیبل سپون ٹاٹری ڈش واش لکورڈ کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون نمک کا کام ڈش واش لکورڈ کو گاڑا کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے کلر آپ کوئی سا بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے لیمن کلر ایک چھٹکی پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ڈش واش لکورڈ زیادہ گاڑا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے ایسے بھی یوز کرنا چاہیں تو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں خوشبو بھی ایڈ کرنا چاہیں تو خوشبو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا ڈش واش لکورڈ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو دو تین گھنٹوں کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر اسے کسی بھی پلاسٹر کی بوتل میں سیپ کر لیں میں آپ کو ضرور ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اسے ضرور ایک بار گھر میں بنائیں ریزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا ہی لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے گھر کے ایکسپینسف میں بھی کمی کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی اللہ حافظ